اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسا ہے سب امیدہ سب ٹھیکوں گے فٹوں گے زبردست ہوں گے جی آج کی ویڈیو تقریباً تمام پروفیشنلز کے لیے یا یوٹیوبرز کے لیے بھی پریڈانسرز کے لیے بھی ہر بندہ جو ایمیل یوز گاتا ہے اس کے لیے آج کی ویڈیو ہے کہ آپ لوگ سکنیچر کیسے ایڈ کرتے ہیں اپنے جی میل میں ٹھیک ہے تاکہ آپ جب بھی ایمیل کہیں بھیجنے لگیں تو آپ کے سکنیچرز وہ آلریڈی نیچے ایڈڈ ہوں ٹھیک ہے سبتہیں ادھر جی میل کی طرف آپ جی میل اوپن کریں ٹھیک ہے سائنن کر لیے آپ نے ایڈی ایڈی سائنن کرنے کے بعد یہاں ہی سائٹنگ کا اوپشن ہے اوپر یہاں پہ نا رائٹ کارنر میں سائٹنگ کے بعد یہ آل سائٹنگ جو ہے سی آل سائٹنگ اب اس کو کھول دیں سائٹنگ تو اس میں بہت ساری ہیں ٹھیک ہے لینگویج کی ہے فون نمبر آپ نے جو ایڈ کرنا ہے میکسیم پیج سائز ہے انڈو سینڈ ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر بہت چیزیں اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن ہم نے سگنیچر ایڈ کرنا تو ہم یہاں سے نیچے چلے جائیں گے ٹھیک ہے کافی نیچے جا کے جو ہے سینڈ ایڈی سیکٹر کافشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ سی نیچر کافشن ہے ایس کو سوری میں ادھر کر دتا ہوں ذرا کیمرے کو اور یہاں پہ یہ دیکھیں سی نیچر یہاں ابھی نو سی نیچر کافشن دے رہا ہے کہ میرا کوئی سی نیچر ایڈڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے کیا کرنا create new اس پہ کلک کروں گا signature کا name لکھوں گا ٹھیک ہے signature کا name کیا لکھوں گا میں ابھی freelancer لے دیتا ہوں بھی freelancer والا جو signature ہے میرا وہ ہو ٹھیک ہے جب یہاں پہ ہم نے یہ title دے دیا signature کا then یہاں پہ اس کا option آجائے گا کہ یہاں پہ ہم نے لکھنا کیا ہے ٹھیک ہے جو signature اصل میں add ہوں گے وہ کیا وہاں لکھا ہوا آئے گا یہاں پہ ہم نے اب لکھ دیتا ہوں ہاں regards ٹھیک ہے اور انٹر نیچے اپنا name ٹھیک ہے نیچے میں کیا دیتا ہوں پروفائلز کے لنک سے دیتا ہوں پروفائلز ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب ورگ اور یہاں پہ فائیور ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سمپلی میں نے اپنا اٹھا لیا یہ لنک اٹھا لیا یہ میرا لنک ہے فائیور کا اس کو میں نے یہاں لاکہ فائیور پر پیسٹ کر دیا اور یہ ہے میرا اپور کا اپور کو اٹھایا میں نے کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد اب ورگ میں نے یہاں پہ اسٹ کر دیا یہاں پہ آپ نے جب اپنی details ڈال دینی ہے جو سکنیچر آپ لگانا چاہ رہے ہیں لگانے کے بعد نیچے آجیں سیو چینجز کا آپشن ہے سیو چینجز ٹھیک ہے سیونگ اور یہ لوڈنگ اور یہ ہماری سکنیچر سیو ہو گیا اب آپ پتہ کیسے چلے گا کہ سکنیچر جو ہے وہ سیو ہو چکے ہیں اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم آئیں گے کمپوز یہ کھل گیا ٹھیک ہے کمپوز کرنے کے بعد ہم نے یہاں کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے یہ سکنیچر کو ویسے تو وہاں آ جانا چاہیی تھا لیکن ابھی نو سکنیچر والا یہاں میں نے اس کو لگا دیا فریل آنسر ٹھیک ہے یہاں سے بھی ہم ایزی وے میں اس کو یہاں کلک کر گئے میں نے سکنیچر دبا کے وہاں ڈائریکٹس جو ہے اس سیٹنگ پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں ایک چیز کرنا بھور گیا سوری یہ سیگنیچر فور نیو ایمیلز جوز فریل آنسر جب بھی ہم نیو ایمیل کوئی بھی بنائیں گے بھیجنے لگیں گے جب بھی کمپوز کریں گے تو یہاں یہ فریل آنسر والا سیگنیچر میں نے اس کو دیفائلٹ پہ کر دیا کہ یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے وہیں سیگنیچر میں اوپر ٹائٹل دیا ادھر اس کی باڈی لکھی جو ہم نے سیگنیچر ایڈ کرنا جو لکھا ہوا آئے ٹھیک ہے نیچر سیگنیچر ڈیفائلٹس میں ہے ایمیل ایڈریس کے ایمیل ایڈریس ہمارا کون سا جائے یہ ایمیل ایڈریس میرا جائے اور فور نیو ایمیل یو ایمیلز یوز جب بھی ہم کوئی نیا ایمیل لکھیں گے تو اس میں یہ آلریڈی لکھا ہوا آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو بھی سیو کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ ذرا کھول کے دکھا دیتا ہوں اب یہ ہے ہر ایمیل جب بھی میں کمپوز کرنے لگوں گا اس کے اندر یہ شو ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے کھولا یہاں شو ہوگا اگر میں اور کرتا ہوں کمپوز اس میں بھی آگے سیگنیچر میرے ایڈڈ ہے ٹھیک ہے جتنے میں ایمیل کمپوز کرنے کے لیے جاؤں گا میرے سیگنیچر یہ والے لگے ہوگے ٹھیک ہے اگر آپ ایک سے زیادہ ہی جو ہیں سیگنیچر وہ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مینیج میں جائیں ٹھیک ہے سیگنیچر میں جائیں وہاں جا کے create new ایک اور لگا لیں ٹھیک ہے جتنے لگانا چاہیں اتنے لگ سکتے ہیں تاکہ یہاں آپ جب بھی آئے تو یہ فریڈانسر آ رہا ہے نیچے آپ جو دوسرا ایڈ کریں گے ہو آئے گا تیسرا جتنے آپ لگائیں گے اتنے یہاں پہ آ جائیں گے جس جس طرح آپ ایمل بھیجنا چاہ رہے ہیں اب اس کے سیگنیچر اسے فوراں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ پکچر بھی اپنی لگا سکتے ہیں اگر آپ پکچر لگانا چاہے تو وہ کیسے لگائیں گے اس کے لیے سمپل طریقہ کار یہیں پہ آپ نے یہ اس کو انٹر تبا دے نیچے یہاں کر سکتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو جہاں پہ کر اپلوڈ کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں یہاں کوئی بھی پڑی بھی پچر میں بھی اٹھا کے ڈال لیتا ہوں یہاں پہ یہ نکال کے ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پچر کیسے اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہ اپلوڈ ہوگی یہ اپلوڈ ہونے کے بعد یہ پچر یہاں آگے ٹھیک ہے اب اس کا سائز بہت بڑا ہم نے سمال رکھنا ہے ہم نے اس کو میڈیم رکھنا ہے ہم نے اس کو لارج کرنا اوریجنل سائز کرنا یا ریموڈ کرنا یہ ہم پہ ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں میڈیم پہ کر کے اس کو کر دیا سیو سیو کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دھتا ہوں کہ سگنیچر اب ایڈ ہو وہ کیسا ہے گا اگر آپ نے پکچر بھی ایڈ کی ہے تو ٹھیک ہے یہ کمپوز اور یہ جو میں نے پکچر ایڈ کی تھی نیچے پکچر آگئی ہے اوپر میرا جو رگارز آگے مہارزیم سیال پروفائل پروفائل لنکس آگیا یہاں جو چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سگنیچر میں کر دوں گا ہر طرح ہر بار جو ہے جب میں کوئی کمپوز کروں گا ایمیل تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے سمپل سے طریقہ کر رہا ہے اپنے سگنیچرز ایڈ کرنے کا جی میل میں تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کسی کو دوست کو نہیں کرنے آتے تو اس کو یہ ایزی ہو جائے گا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ